اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈر سے میں رانا ادنانو دسر ہوں بہریئر ٹاؤن کراچی میں ویڈیوز بغیرہ ہم لوگ دیتے رہتے ہیں آج ایک پبلک نوٹس آیا وہاں ملی ڈیویلپنٹ آتھارٹی ٹاؤن پلننگ ڈیپارٹمنٹ جو کہ گلشنے اقبال میں ہے کراچی شہر میں ان کی طرف سے ایک پبلک نوٹس ایشو کیا گیا اس نوٹس کے بارے میں بیسکلی بہت سارے لوگ مختلف سوالات کر رہے ہیں یا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بارے میں میں تھوڑا سا کمنٹ کروں گا یہ نوٹس میں کیا لکھا ہے یہ محض ایک پبلک نوٹس ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ 16896 اکر جگہ جو کہ بہریہ ٹاؤن کراچی کی جگہ ہے اور اس جگہ کو بقائدہ ایم ڈی اے نے اپروو کر دیا ہے اور یہ جنرل پبلک نوٹس جو کہ ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر یہ ان کی طرف سے جاری کیا گیا ہے ڈسٹرک ملیر یعنی ملیر جو ڈسٹرک ہے یہاں سے ان کی طرف سے ایشو کیا گیا ہے اور اس میں جو ایریاز آ رہے ہیں وہ ایریاز سب ڈویجن یا آپ کہہ لیں یہ گڈاب کا ایریہ اور کٹھور کا ایریہ یا ڈیفرنٹ گوٹ ہیں ان کا نام مینچن کیا بھائی یہاں پر اچھا یہ تفصیل تو کافی ہے لیکن نوٹس ہم لوگ آپ کو شیئر کر دیں گے یہ ویڈیو کلپ کا بھی حصہ بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ شیئر کر دیں گے اس کی سوفٹ کوپی ہارڈ کوپی آپ لوگ اس کو پڑھ لیں اچھا اس نوٹس کا پرپس کیا ہے اس چیز کو صرف جنرل پبلک کو بتانا کہ یہ سولہ ہزار نو سو کچھ ایریہ جو ایکڑ ایریہ ہے وہ اپروو ہو چکا ہے یعنی اس کے پرمیسز ڈیفائن ہو چکے اور بیریہ ٹاؤ نے وہاں پہ باؤنڈری وال بھی کیا ہے اور یعنی ڈیویلپ بھی کیا ہے اس سارے ایریہ کو اچھا اس پبلک نوٹس کے ذریعے صرف یہ بتایا گیا کہ اگر کسی بھی ادارے کو کسی شخص کو یا کسی انڈیویڈیویل کو کسی آرگنیزیشن کو کسی کو بھی اگر اعتراض ہوگا کوئی اوبجیکشن ہوگا وہ فرم دی ایشوانس آف دس نوٹیفیکیشن اب ویدن سیون ورکنگ ڈیز آپ لوگ ریپورٹ کر سکتے ہیں یا ایک اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں آپ لوگ متلکہ اداروں میں یعنی جس میں یہ ڈیریکٹرز ہیں جس میں ڈیویلپٹی ڈیریکٹر ہو گیا ڈیریکٹر جنرل ہیں یا آپ یہ کہنے کہ ٹاؤن پلیننگ ڈیپارٹمنٹ کے اندر جو ان کے سینئر لوگ ہیں ان کو کر سکتے ہیں ان کے آفیس کا ایڈریس لکھا ہوا ہے ایم ڈی اے یعنی اس میں ٹاؤن پلیننگ والوں کا نمبر لکھا ہوا ہے ٹاؤن پلیننگ ڈیپارٹمنٹ ایم ڈی اے ان کے آفیس کا ایڈریس لکھا ہوا ہے جی فور بی بلوک سیونٹین ہے گلشنے اقبال کراچی یعنی اس ایڈریس پہ آپ لوگ جا کے اگر بیریئر ٹاؤن کی جو نوٹیفیکیشن جو بیریئر ٹاؤن کے بارے میں دیا گیا ہے جو مطلقہ اداروں نے یعنی ایم ڈی اے نے ایشو کیا ہے جس کا یہ لکھا ہوا ہے کہ ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر کی طرف سے یہ دیا گیا ہے یہ نوٹس تو اس کے مطلق اگر کسی کو اعتراض ہوگا تو ویدن سیون ورکنگ ڈیز وہ لوگ اعتراض کریں یا اپلیکیشن فائل کر دیں یا اس معاملات کو دیکھ لیں اچھا اب اس میں لکھا گیا ہے یہ ایک اپرویول ہے اپرویول آف پرپوزڈ ماسٹر پلین جو یعنی جو لینڈ میرنگ کا سولہ ہزار آٹھ سو چھانوے اکڑ آف بیریہ ٹاؤن یعنی بیریہ ٹاؤن کراچی کی سولہ ہزار آٹھ سو چھانوے اکڑ جگہ کی ایک ماسٹر پلین کی اپرویول آئی ہے اس کے بارے میں یہ بات ہے ویچ اس ویری گوڈ فور آور کسٹمرز اور ایک خوش خبری ہے خوش آئند بات ہے ہمارے ان کسٹمرز کے لیے ہمارے ان انویسٹرز کے لیے جو لوگ اس کو لیگلائز نہیں سمجھ رہے تھے یا جو لوگ اس پہ کمنٹ کرتے تھے ہمیشہ کہ یہ تو کسی بھی ٹائم ڈھوک جائے گا یہ لیگل جگہ نہیں ہے یہ مطلب یہاں پہ فلان پرابلم ہے اور یہاں یہ فلان پرابلم ہے اس طرح کے کمنٹس اکثر اوقات میں سنتا تھا کہ کسٹمرز کی طرف سے آتے تھے فیڈ بیک آتا رہتا تھا لیکن ان ساری باتوں کے باوجود اب جب یہ نوٹس آگیا ہے تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کا کونسیپٹ کلیر ہو جائے گا اور اچھا اس کے بارے میں نے آخر میں ایک لائن لکھی گیا ہے اس میں وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا رہیتا ہوں اس میں کس کیٹیگری میں یہ فال کر رہا ہے کس لاغ کے مطابق اس کو کیا گیا یہ ساری چیزیں اس میں منشن ہیں اور اس میں آخر میں ایک لائن لکھی ہے جو کہ آپ لوگوں کو بتانا ہے پرپز ہے فر اپروول اف پرپوز لی اوٹ پلان آف انڈسٹیل پرپز فرم پلاننگ پوائنٹ آف ویو آن لی یعنی یہ والا جو سولہ ہزار یہ جو سولہ ہزار آٹھ سو چھانوے ایک کر جگہ جس کی اپروول کی گئی ہے جو کہ پرپوز بیپ ہے اور پرپوز بیپ کی اپروول کی گئی ہے یہ انڈسٹیل پلاننگ جو بیریر ٹاؤن نے کرنی ہے یا ایم ڈی اے نے کرنی ہے تو یہ صرف انڈسٹیل پلاننگ پوائنٹ آف ویو سے ہے اس کا اور کوئی محض پرپز نہیں ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ ریزیڈنشل ایریاز ہیں سارے جو کہ سولہ ہزار آٹھ سو چھانوے ایک کر جگہ پر مشتمل ہے اور اس کی سراؤنڈنگ میں اس سے کتنے ڈسٹنس پر بیریر ٹاؤن یا ایم ڈی اے یا گورنمنٹ یا سندھ بورڈ یہ لوگ کہاں پہ انڈسٹیل لینڈ کی اپروول دیں گے یعنی انڈسٹیل پوائنٹ آف ویو سے صرف یہ ایک نوٹس دیا گیا یہ ایک لی آؤٹ ہے بیسیکلی ماسٹر پلین ہے جس میں لینڈ میرنگ سارا یہ چیزیں دے دی گئی ہیں بیریر ٹاؤن کے بارے میں اچھا اس کے بارے میں میپ کا جو اس کی پکچر ہے وہ بھی دے دی گئی ہے جس کے مطلب ڈیریکشن میں گردو نواب میں وہاں پہ کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں وہ بھی انہوں نے لکھ دیا کہ کٹھول اس طرف ہے بیریر ٹاؤن اس طرف ہے گڈاب اس طرف آ رہا ہے اور ڈیفرنٹ جو پوائنٹ آف ڈیو سے انہوں نے پوائنٹس کو نوٹیفائی کر کے وہاں پہ بتا دی ہے کہ یہی فلاں پوائنٹ یہاں یہاں آ رہا ہے اچھا اس نقشے کو اگر ہم سٹڈی کریں گے ایک سیکنڈ اپیسوڈ بھی میں آپ کے لیے ریکارڈ کروں گا لیکن جب ہم اس نقشے کو سٹڈی کریں گے تو ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ یہ جو میپ یہاں پہ دیا گیا ایک پکچر دی گئی جس کو اخبار میں تشہیر کی گئی اس کی مختلف اخباروں میں یہ چیز آ چکی ہے ملیڈ ڈیویلپنٹ آثورٹی ان کے موبائل نمبر اور سوری لینڈ لائن نمبر لکھے ہوئے ہیں 021 اور 9923 یہ سمتھنگ یہ لکھے ہوئے ہیں آپ لوگ یہاں پہ ہیلپ لین پہ کال کر کے کوئی بھی سوال آپ کا ہوگے کنسرن ہو کوئی لیگل پرسپیکٹیو میں آپ نے بات کرنی ہو تو آپ لوگ یہ چیزیں ان سے جان سکتے ہیں یہ آپ کو کانٹیکٹ نمبر دے دیا گیا اچھا اس سے آگے چلتے ہیں یہ جو میپ جو میں نے بتایا کہ پقائدہ پرنٹ کیا گیا ہے اس کے اندر آیا ہے اس کی تشہیر کی گئی ہے نقشے میں اچھا اخبار میں تشہیر ہوئی ہے اور یہ نقشہ یہ بیریئر ٹاؤن کا ماسٹر پلان ہے یہ دیا گیا اچھا اس میں جو بیریئر ٹاؤن کا وہ میپ جو اس وقت موجود ہے جس کے مطابق یہاں سیل پرچیز ہوتی ہے جس کے مطابق یہاں پہ لوگ رہائش پذیر ہیں جس کے مطابق یہاں پہ لوگ کمرشل یا ریزیڈنشل کسی بھی قسم کی انویسمنٹ کر رہے ہیں اب سوال یہ بنتا ہے کہ ان لوگوں کا کنسرن یہاں ضرور بنے گا اس لینڈ اپروول کے مطلق کہ بیریئر ٹاؤن میں جو یہ سولہ ہزار آٹھ سو چھنوے اکر جگہ جو اپرووڈ ہوئی ہے آیا کہ ہماری پروپٹی اس کیٹیگری میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی تو یہ چیزیں بھی ساری بنتیں اچھا اور اس میں ایک چیز میں یہاں بتاتا چلوں یہ میپ کو بھی سٹڈی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا ہوں کہ آج سے پہلے جب انکم ٹیکس یعنی یہ جو ٹیکس وغیرہ اپلائے ہوتے ہیں اور اس کے ہر سال نیا ٹیکس جو اپلائے ہوتے ہیں ان کے شیڈول آتے ہیں تو اس کے اندر کٹیگری اے ون میں مین جنہ ایونیو کی پروپٹیز میڈوے کمرشل کی پروپٹیز اور بہریہ ٹون کراچی کی فیز ون میں جتنی پروپٹیز آ رہی ہیں یعنی گرینڈ مسجد سے پہلے پہلے کا جو علاقہ ہے میڈوے کمرشل کا اور بہریہ ٹون میں مین جنہ ایونیو پر جو پروپٹیز ہیں جس میں ریزیڈنشل پروپٹیز بھی آ جاتی ہیں قائد ویلاز ہیں اکبال ویلاز ہیں پرسنگ نائنٹین کا ایریہ ہے اس کو کٹیگری اے ون میں فال کیا گیا تھا which is good news once again کہ بہریہ ٹون کی ان پروپٹیز کو ریکنائز کیا گیا ان کو کنسیڈر کیا گیا کہ آپ لوگ بہریہ ٹون میں بلا جیجے کہ انویس بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کونفیڈنس کے ساتھ آ سکتے ہیں کہ یہ سیور پروپٹی is بینگ کنسیڈر گورنمنٹ کے ریکارڈز میں اور ٹیک سیشن میں اور ہر جگہ پہ ماسٹر پلان کے جب میں سٹیڈی کرتا ہوں جو ایریاز مجھے لگتا ہے کہ انسیکیور ہوں گے کسی حد تک اس اس جو ماسٹر پلان کی دیئے گے نقشے کی روشنی میں اس پر میری کوئی ذاتی رائے نہیں ہے لیکن میں صرف اس کو سٹیڈی کر کے جو میری اکل سوج بوج کام کر رہی ہے میں اس پر صرف کمنٹ کر رہا ہوں کوئی بھی بندہ اس کو میری پرسنل یعنی آپزرویشن یا پرسنل میرے کمنٹس نہ سمجھے صرف یہی سمجھیں کہ جو نقشہ یہاں پر دیا گیا ہے اس کو اور جو بیریئر ٹاؤن کا مارکیڈ میں ہمارے پاس ایک ماسٹر پلان پھر رہا ہے جو یہاں پر یہ اسٹیٹ ایجنٹس اس کو پرنٹ کرواتے ہیں بیریئر ٹاؤن کے ہیڈ آفیس میں بھی ہمیں وہ ملتا ہے اور یہاں پر ہمارے آفیسز میں بھی اکثر اوقات ہمارے پاس ہوتا ہے ہمارے پاس فرق ہے اور کہاں پر ڈیفرنس آ رہا ہے تو اس میں یہ بتا دوں کہ پیرسنگ نائنٹین کا علاقہ اور فیز ون یعنی بیریئر ٹاؤن کا جو شروع کا علاقہ ہے جس کو ہم کہہ لیں میڈوے کمرشل کا علاقہ پیرسنگ ون ٹو تھری یہ والے سارے ایریاز اس کے اندر بلکل واضحات اور پر شو ہو رہے ہیں یہ ایون آپ کہہ لیں گے گرینڈ مسجد کا سراؤنڈنگ کا ایریا رفی کرکٹ سٹیڈیوم اور اس کی سراؤنڈنگ کا ایریا سارا لگلائز ہے اس نقشے کی روشنی میں اچھا جو بیریئر پیرادائز کا ایریا جہاں پہ بیریئر پیرادائز میں ویلاز بنے ہوئے ہیں یہاں پہ پیرسنگ ففٹی کے اندر مسجد بھی بن رہی ہے اور دیگر وہاں پہ چیزیں بن رہی ہیں یہ والا ایریا صرف لیگل یہاں پہ ہمیں نظر آیا لیکن جو اس میں بہت سارے پیرسنگ ایسے ہیں جو اس نقشے کے اوپر ہمیں نظر نہیں آ رہے اس کو جب میں ماسٹر پلین کو یہاں سٹیڈی کرتا ہوں تو اس میں مجھے وہ نظر نہیں آ رہے باقی بہریئر ٹاؤن نے جہاں پہ یہ نقشہ دیا تھا پیرسنگ ففٹی سیون ففٹی سکس والا ففٹی ایٹ والا یہ والے ایریاز بھی جہاں پہ تاج محل بنانا پرپوزڈ ہے وہ ایریہ بھی بیریئر ٹاؤن کی اس جو لینڈ میں جو سروے کیا گیا سولہ ہزار آٹھ سو چھانویں ایکڑ جگہ کے اندر وہ ایریہ بھی فال کر رہا ہے لیکن بہت سارا ایریہ ایسا ہے جو فال نہیں کر رہا ٹھیک ہے جو ایریہ فال نہیں کر رہا اس کے اندر وہاں پہ جن لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے ان کو لازمی سوچنا چاہیے لیکن پھر میں ونس اگین کہوں گا معزید کے ساتھ یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے میری observation اس طرح سے نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس کو wait and see کی situation میں جائیں دیکھیں پرکھیں چند دن انتظار کریں میری اس ویڈیو کو دیکھ کے یا کسی کبھی کسی بھی ریال سٹیٹ ایجنٹ جو مجھا سے یہاں کام کر رہے ہیں ان کی رائے کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ ایسا کوئی فیصلہ نہ کیجئے گا یعنی فیصلہ کون بات پہ نہ جائیں لیکن آپ کو انٹی میٹ کرنا کیونکہ آپ لوگ بار بار سوالات کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں تو اس کی روشنی میں مجھے جواب دینا وہ میری لیے لازم تھا تو اس لیے میں نے اس کو سٹڈی کرا کمپیریزن کیا تو وہ آپ کے سامنے رکھا ہے اس کے علاوہ جو بیریہ گولف سٹی کا علاقہ ہے پرسنگ ٹونٹی ٹو کا پرسنگ ٹونٹی تھری کا علاقہ اور پھر جہاں پرسنگ ٹونٹی تھری کے ساتھ گریویارڈ بن گیا ہے یہ سارے کے سارے ایریاز اس نقشے کی روشنی میں بلکل لیگل کلیر ہیں آئیفل ٹاور جس جگہ پہ بنا ہوا ہے بلکل کلیر ہے پرسنگ ٹھائٹی سیون کا ایریہ بہت سارا کلیر ہے پرسنگ ٹھائٹی ایٹ کا ایریہ کلیر ہے اور پرسنگ ٹھائٹی نائن کا ایریہ جو ہے وہ ہمیں کلیر یہاں پہ نہیں نظر آ رہا وہ کچھ ایریہ ہو سکتا ہے کہ اس کی مطلب لوکیشن چینج کر دی جائے اور اس نقشے کے اندر بیریہ گرینز کا ایریہ بھی نہیں ہے بیریہ گرینز کا ایریہ حالانکہ ہونا چاہیے تھا لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بیریہ ٹاؤن کی اس لینڈ اپروول کے اندر نہ ہو بیریہ گرینز کا ایریہ الگ سے ہوگی نیا پاکستان سکیم کو ہم اس کے ساتھ ہمیشہ منسلک کرتے ہیں وہ الگ بات ہے پھر بیریہ سپورٹ سٹی ونس اگین پرسنگ 44 پرسنگ 45 پرسنگ 43 42 42A یہ والے وہ ایریہز ہیں جہاں پہ جو اس نقشے میں ونس اگین ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے اس نقشے کے اندر پھر ہو سکتا ہے کہ یہ وہ والے ایریہز ہوں جو ابھی ایکسٹینشنز آگے ملنی ہیں یا جہاں پہ بیریہ ٹاؤن نے آگے جس کو ہم نے آج بنیاد بنا کے اتنی لمبی تقریر کی تمہید باندھی اور آپ کوشش کی کہ آپ کے سوالات کا ہم جواب دیں اچھا میں آپ کو جو ہمارے پاس یہ میپ ہے ایک ماسٹر پلین جو بیریہ ٹاؤن کراچی کی ریل شیڈ مارکیٹ کے اندر فلوٹ کر رہا ہے وہ اور جو یہاں پہ شیئر کیا گیا یہ دونوں میں آپ کو جب یہ ویڈیو ہم پبلش کریں گے تو اس کے کور پیج پہ یا ایک الگ سے پوسٹ میں یا اس کے اندر ہم آپ کو یہ شیئر کر دیں گے سکرین پر نمبر بھی دیئے گئے ہیں آپ لوگ ہماری ٹیم سے ان کے ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو سے یہ میپس بھی حاصل کر سکتے ہیں تاکہ آپ خود بھی اس کو کمپیریزن کر لیں کہ ماسٹر پلین میں آپ نے جہاں کہیں انویسٹ کیا ہوا ہے وہ پروپٹی کہاں آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کے مطابق میں آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھوں گا تاکہ آپ لوگ خود بھی کچھ چیزوں کو سٹڈی کر لیں دیکھیں اور پھر اچھا آپ لوگ اس پر فیصلہ کر لیں تو لہٰذا یہ ایک میری رائے تھی میری آپزرویشن تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے میں ریپیٹ کروں گا آخر میں دو چیزیں کہ ایک تو صرف اس میں یہ لکھا ہے کہ جو ٹوٹل ایریا ہے وہ سولہ ہزار آٹھ سو چیانوے اکڑ ہے پبلک نوٹس ہے سولہ ہزار آٹھ سو چیانوے اکڑ آف بیریہ ٹاؤن یعنی بیریہ ٹاؤن کے اس ایریا کو اپروف کیا گیا یہ ایک اپروول مجود ہے جس کے اور اس اپروول کو ایک مطلب عام عوام الناس تک پہنچایا گیا اس بات کے ذریعے اور ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا گیا اگر کسی ادارے یا کسی انٹویویل کو اگر کوئی اعتراض ہوگا تو یہ سات دن کے اندر سیون ورکنگ ڈیز کے اندر اندر وہ لوگ مطلب کانٹیکٹ کریں کوئی اپلیکیشن فائل کرنی ہے کوئی بھی کیس کرنا ہے یا کچھ بھی کرنا کرانا ہے وہ اسی ٹائم کے اندر ہوگا اس کے بعد ان کی بات نہیں سنی جائے گی اچھا پھر کس لیٹر نمبر کے تحت یہ چیزیں لکھی گئیں کس بائی لاؤز کے مطابق ہیں وہ بھی ریفرنس دے دیا گیا کہ اس میں جو ایکٹ ہے کون سے ایکٹ کے مطابق یہ چیز ہے کہ سال دو ہزار مطلب چار کا ہے یا دو ہزار بائیس کا ہے یہ کون کون سے بائی لاؤز ہیں وہ ایکٹ بیس میں شامل کر دیا گیا اور آخر میں ایک چیز اس کے اندر اور لکھی ہوئی ہے کہ یہاں پہ فار اپروول آف پرپوزڈ لے آوٹ پلان آف انڈسٹریل پرپوز فرام پلیننگ پوائنٹ آف ویو آن لی یعنی اس کی سراؤنڈنگ میں جہاں کہیں یہ ہوں گے لائک اس کے اندر یہ آ جائیں گے اس کی سراؤنڈنگ میں کہاں انڈسٹری بن سکتی ہے یہ انڈسٹریل لینڈ کہاں کہاں ریزیڈنشل ایریا کہاں کہاں کمرشل ایریا کہاں کہاں یہ ساری چیزیں ملک اس پبلک نوٹس کی روشنی میں یہ ذرا واضح ہو جائے اب ٹاؤن پلاننگ ان کی کیا ہے اس کے بائی لاؤز کیا ہے یہ کچھ ان کے انٹرنل چیزیں بھی ہوگی یا انٹرنل انفرمیشن ہوگی لیکن اس کے اندر یہ واضح طور پر چیزوں چیزیں لکھی گئی ہیں اور ملی ڈیویلیپنٹ آتھارٹی ان کا ایڈریس لکھ دیا گیا ہے اور یہ ساری چیزیں کر دی گئی ہیں بارال بیریئر ٹاؤن کے اندر جو یہ ہیوی میگا کنسٹرکشن ایک چل رہی ہے وہ چیزیں بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں اکثر اوقات ان ساری چیزوں کو جاننے کے لیے اور اس پبلک نوٹس کے بعد جو بھی آفٹر فیکٹ آتے ہیں یا اگر کوئی فردر اپ ڈیٹس آتی ہیں ان ساری چیزوں کو جاننے کے لیے آپ لوگ پاکستان پرپٹی لیڈرز ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کریں فیس بک ہمارے پیجز ہیں پاکستان پرپٹی لیڈرز کے نام سے اس کو بھی لائک کریں یعنی سوشل میڈیا پہ ان چیزوں پر ہم کمنٹ کرتے رہیں گے فردر کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے بیریہ ٹاؤن کا کوئی پوائنٹ او ویو سامنے آتا ہے ایم ڈی اے کا آتا ہے یا پبلک ری ایکشن کیا آتا ہے ہم ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے فردر انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور آخر میں یہ بتاتا چلوں میری اوبزرویشن کا مطابق یہ خوش آئند بات ہے یہ پوزیٹیو پبلک نوٹس ہے اس کو پوزیٹیو ہی لینا چاہیے بس جو ایریا ماسٹر پلان میں کہیں شو نہیں ہو رہے ہو سکتا ہے وہ اس ماسٹر پلان میں نہ ہو وہ ایکسٹینشن میں آ جائیں لیکن اس پہ گھبرانہ نہیں ہے فردر انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا Thank you so much